جی دوست اسلام علیکم میرے چینل کو لائکرے سے اسکرائی پرے اور بھی لائکرمی ساتھ میں آج میں آپ لوگوں کو جو ہے نا سوڑے دو کلو جو ہے نامکین آٹھ کلو کا اور تقریبا سوڑے دو کلو جو اس کو پرگی لگ جاتا ہے وہ جو ہوترل کے اندر بن جاتے ہیں سپیشلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ ابھی جو ہے نا اس کا جو کی وہ غیر کرم ہوگیا ابھی اس کے اندر لسن ڈالے گا تقریباً آدھا پاؤ جو ہے نا تمہیں لسن جو برابر کرنا پڑے گا یہ جو ہے نا دیا دا پاؤ جو ہے نا لسن ڈال دیا اور ابھی جو اٹھ کلو کا گوشت کا بھی ڈالنے شروع ہو گیا ابھی آٹھ کلو گوشت کا بھی ڈال دیا اور جو اللہ سنتانہ وہ جیسے ہی گی کے اندر ڈال دیا جیسے گی گرم ہو گیا اس کے ٹائے اس کے اندر پورا آٹھ کلو گوڑڈ جالا اب یہ پورا آٹھ کلو گوڑڈ جالا اب میں اس کو جانا مکس کرنے لگا اس کے اندر مکس ہو جائے گا جیسے یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے اوپر مکس کرنا پڑے گا تاکہ یہ نیچے لگنا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت خوبصورا طریقے سے آ رہا ہے اب اس کے اندر سبز والا ایک چھٹا کی مریت ڈال دیا سبز مریت اور تقریبا اب اس کے اندر دو کلو پیاز ڈالنا پڑے گا انشاءاللہ جیسے یہ بن جائے گا تو لوگوں کو میں بتایا کروں گا اور یہ تمہیں نمک ڈالنا پڑے گا تقریبا آدھا چھٹا کی اور سب سے بڑے بات یہ ہے کہ نمک تمہیں بھی خود بھی چیک کرنا پڑے گا کیونکہ نمک میں ہر اڈی میں آپ لوگوں کو پتاتا ہوں کہ کوئی جگہ کا نمک سخت ہوتا ہے کوئی جگہ کا نمک سخت نہیں ہوتا ہے اس کے وجہ سے جائے نمک تمہیں خود بھی چیک کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ بھی دیکھو یہ نمک بہت صحیح طریقے سے جائے نمک بند رہے ہیں اب اس کے اندر جائے نمک اب نے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنا نہیں تھا لیکن بہرحال جائے نمک کسی کے لئے دو تین ٹماٹر کیونک کے لئے ابھی آدھا گھنٹہ تک یہ آگ کے اوپر ہی رہے گا آدھا گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اس کو اتارے گا اور بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ زبردست نمک بن چکا ہوگا ابھی اس کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ نرم ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو انشاءاللہ چیک کر کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس طریقے سے یہ پھول بن جائے گا اب یہ دیکھو یہ پکنے کے قریب جا رہا ہے اور اس کو تقریباً میں مکس کرنا پڑے گا کیونکہ چیک کرنا پڑے گا جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے چیک نہیں کرے گا یہ پھر آپ سے حراب ہو جائے گا یہ دیکھو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے سر اٹھایا چیک کرنے کے لئے ابھی اس کو تمہیں بار بار مکس کرنا پڑے گا اور چیک بھی کرنا پڑے گا جیسے یہ نرم ہو جائے گا تو اس کو اتارنا پڑے گا تمہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو 8 کلو نمکین دوستو فائنری تیار ہو گیا جس طریقے سے میں نے بتایا یہ جو اینا سپیشل بن جاتے ہیں یہ باری جو اینا میں نے وہ خوٹل والوں کے لئے بنوایا آپ دیکھ سکتے ہو اور میری چینل کو لائک کرے سے اسکرائے